ساتھیوں پندرہ طریق کو بشنا کے اندر کانشی رام بہجن سماج کے وہ نیتہ جس نے سوئے ہوئے بہجن کو جگایا تھا ان کے جنب دن کا پروگرام کیا جا رہا تھا امبیڑ کر سینہ دورہ وہاں پر کیا ہوا کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ ابھی تک معلوم نہیں تھا ابھی ایک طرفہ خبر چل رہی تھی اور ایک طرفہ خبر کے بعد بشنا پریسٹیشن میں پرچہ درج ہوا ہے جس میں تین لوگوں کا نام آیا ہے سرس بھارتی جو گائیکہ ہیں یہ تین نام ہیں ترسیم کھولر جو امبیڑ کر سینہ کے چیئرمن ہیں اور ان امبیڑ کر سینہ کے پردھان رمیش سرمال اور تین نام جو آپ کو میں نے بتایا یہ تین نام جو آئے ہیں اس کی کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تین نام کیوں آئے کہانی کیسے شروع ہوئی اس پروگرام میں ایسا کیا بھولا گیا یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں پورے بشنا قصبے میں لوگوں کی زبان پر چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر اس پروگرام میں کیا کہا گیا کس نے کیا کہا جس کے بعد پرچہ درج کر دیا جاتا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیے کہ اس ویڈیو میں کیا کہا گیا تھا اس کے بعد چرچہ کرتے ہیں چاہے آسا رام ہو چاہے وہ بھاگیشور دھاں بالا ہو اس کی حرکتوں کو دیکھنا وہ بھا بھا تو لگا لگتا ہی نہیں ہے اور لیکن پرچار پر سار کبھی سوشل میڈیا میں بھی ایک بات لگتا تو کتے کی طرح جو آپ وہ ٹوٹ کے پڑ جاتے ہیں کیا یہ دیش جو ہے وہ بھیمانوں کا اند بشواس کا وہ ہی رہ گیا ہے جب سائنٹیفک دیش جو ہے وہ سائنٹیفک اپلونس کا دیش بنانا ہے یہ فیصلہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے جس کی مندر سے دکان چل رہی ہے تو ہے وہ مندر میرا ہے میرا بنایا ہوا ہے جب دوسرے لوگوں کا ان مندروں میں اگر ہم نے وہاں پر جانا ہے جا ہم نے یہ سنگرچ کرنا ہے یہ فیصلہ ہم سب ہی نے کرنا ہے میں جہاں ہمیں نہیں لے اتنا چاہتا ہوں ہم نے جگہ جگہ دھرنے پردرشن کی ہے اور اپرکاست کی تنجیموں نے بھی جو دھرنے پردرشن کی ہے ہم ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں نوکریاں آپ کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم آپ کی نوکریاں کے لیے بھی لڑیں گے اور جن نیجی کرن جو بھائی پتی جا بات اور ہمیں جو مردے گلام اور بیوست بنانے کے لیے جو تمہاری چال ہے وہ نہیں چلے گی ہم لڑیں گے ہم مریں گے لیکن یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم یہ پرشاسن کو اور سرکار کو جو کہہ دینا چاہتے ہیں نہیں چلے گی نہیں چلے گی ہم تمہیں کہنا چاہتا ہوں بیروکریکٹ جو پاتے جاتے ہیں وہ سہمیں ہوئے ہیں ستر سال میں کبھی اس طرح سے سہمیں نہیں تھے پولٹیکل پارٹیز کے چاہے وہ پکس کے ہو جا بھی پکس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بھی کئیوں نے بیان کیا دیا کہ یہ پاگل ہو گیا چاہے کوئی کسی سٹیٹ کا پریزنٹ میں نہیں بتا رہا کسی سٹیٹ کا پریزنٹ ہو یا کچھ اور ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا بھی اور یہ جو لاؤٹین اینڈ گورنر جو آیا ہوا ہے کیا اس کو رام کی دردی جھوپی بیہار کی بنا دیا ہے جو جمو کشمیر چاہے وہ مسلمانوں کا ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن جنر مسلمانوں نے ہمارے لیے اچھا کام کیا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں بھائی ہے ہمارے بھائی ہے جس مسلم حکمران نے میرا سٹانڈر آف لیونگ آپ کیا میرے لیے وہ سلوٹ مارنے کے جو کیا ہے میں آپ نے مجھے بہت پرداش کیا میں انہی سبزوں کے ساتھ آپ لوگوں گا آوار بکتے کہتے ہوئے جائے بیم جائے بیم جائے بیم جائے بیم جائے بیم اب امیڈ کر سینہ کے چیئرمن سے بات کرتے ہیں ترسیم کھلر ہمارے ساتھ ہیں سر اس دن کیا ہوا تھا کس کارن معاملہ اتنا گرم ہوا اور بھاگیشور والے بابا اور آشارام کے سمرتکوں کو نے یہ کہا کہ سناتن کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں کیا کہا گیا تو سر ایسا ہے جو مانبر کانچیرم صاحب ہیں انہوں نے اس ملک اور ریاست کے لیے بہت کچھ کیا ہے لمبے سمیں سے ہماری سانسائیں جو ہے ان کا جنم دن اور ان کا چلانے کا جو نروان دبس ہے وہ ہم مناتے ہیں مشنا میں اسی جگہ پہ کئی پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسی جوڑی کی کٹی میں یہ پروگرام ہم بہا ریند کیا تھا وہاں ڈی کے سنگ جی بکیل ہیں ان کے گھر کے باہر تھا ان سے بھی کنسرن نرومتی لی گئی ساتھ ہی ہمارے ایک کھجوریا پروار ہے ان کی وہاں فوٹو سٹیٹ کے اور بیٹنری کی دکان ہے ان لوگوں سے بھی کیا گیا اور ایس ڈی ام مہدیا سے ہم نے اس کی پرمیشن لی تھی پروگرام میں ہماری بیٹیا سر سبارتی اور سونو ہیر سنگر آئے تھے انہوں نے مانیور شریف کانچی رام صاحب کی جو سیکریفائی تھی اس پہ انہوں نے اپنا کلاکاری کی مادہم سے ان کو شردانجلی ارپد کی اس کے بعد میں ہمارے جو پربکتہ تھے بہت سارے انہوں نے بھی اپنے بات رکھی ہماری آرگانجین کے رمیش ارمال جی جو پردان ہیں انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ان کی جو بات ہے جیسے آپ نے کہا میں انہوں باتوں کو دھراؤں گا نہیں انہوں نے جو بھی کہا ہے انہوں نے کچھ ایسے شبت تو نہیں بولے کہ جسے کس کے سنٹیمنٹل ہرٹس ہونے چاہیے تو اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے جن لوگوں کو جے کارے کرم جہاں بشنا کی ایک تھا جو آپ سے بہیچارہ اچھا نہیں لگتا تھا ان لوگوں نے اس کو دس بے اور دیٹ بے لے کے میڈیا میں الٹے سیدھے ڈنگ سے ہائی لیٹس کیا ہائی لیٹس کے بعد میں انہوں نے کل پولیس ٹیشن بشنا میں کوئی درخواستیں دی ہیں جن میں بہت سرے لوگ ان کے وہاں پر اپروچ بھی کی تھی تو اب یہی تک مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی افائر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے لیکن انہوں نے وہاں اپلیکیشن تائر کی ہے میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے کیوں سینٹیمنٹل ہرٹس ہونے چاہیئے تھے پھر بھی اگر کسی کے سینٹیمنٹل ہرٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھی کی کوئی بات کہنے سے تو اس کے لیے میں آپ کے چینل کے مادم سے اپولائز کرتا ہوں اور آگے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ریاست میں کٹھے رہتے ہیں ہمیں اپنا بھائیچارہ بنا کر رکھنا چاہیے اور کانشی رام صاحب نے تو پوری زندگی اس ملک کے لیے دی ہے اور میج جنے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے پھر بھی اگر ان لوگوں کو کوئی ایسا لگتا تھا تو انہوں نے ہم لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی ہم سے کسی بھی بیکٹی بچیشن نے بات نہیں کی پولیس چیشن سے یعنی کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو ہم وہاں گئے تھے تو لوگ بھی گئے تھے لیکن ابھی تک فیر لگی ہے جہاں کیا ہوا ایسا کچھ ہمیں نالج میں نہیں آیا ہے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سوجبان ساتھی ہیں انہوں نے کیا کہنا چاہتے تھے اور کیسے انہوں نے جے کہہ دیا ہمارا جے کسی سنتمت کے خلاف تو کوئی ایسا تھا انہی پروگرام کے ہم نے ایسا کہنا تھا جن نید کہنا تھا اور جے جو پروگرامز ہیں یہ لمبی کڑی میں چلتے ہیں اس میں ہم کانشی رام صاحب کی جیون پہ بھارت کے کانسیچوشن پہ اس ریاست میں اور ملک میں جو سنت مہاپرش پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسان اور انسانیت کے پرچار کے لیے اپنی زندگی کی کربانی دی ہے جیسے گروہ نانک دیب جی سنت رفدہ سنت کبیر جی پیپا داس جی ان سب کے پہ ہم پرچار پرسار پورے ملک میں کرتے ہیں اس کی جڑی کلری میں اس ریاست کی جمعیوری ہم لوگوں کے پاس ہے ہم وہ کر رہے تھے ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا اور نہ ہی پلان تھا نہ ہی تھا اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں پھر بھی میں نے آپ کے چینل کے مادیم سے سب سے یہ یعنی کہ کہتا ہوں کہ کسی بھی آدمی سے اگر کوئی پرالوم ہو تو انہوں نے فیزیکلی ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جن لوگوں کے بھاونہ آہات ہوئی ہیں ان کی اور سے یہ بیان ہے کہ سناتن دھرم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کہہ کر آپ بھگہشور والے بابا کو اور آشارام کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں تو گرو گرن صاحب کو ماننے بلا ہوں میں کسی بشیش بھیقتی پہ یعنی کہ کو نہیں مانتا ہوں نہ ان کا اچھے میں اور نہ ان کے برے میں ہوں وہ اپنے لیبل پہ جو مرجی کریں لیکن میرا ماننا ہے کہ میں بھارت کے کانسیچوشن پہ بروسہ کرتا ہوں ہر جات اور دھرم کی عجد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی نہ کسی کو برا کہنے کے لیے اور نہ کسی سے کلبانے کے لیے ایک بات اور کہی گئی یہ آج کی اخبار کے اندر جی پرنٹ ہوا ہے یہ خبر لگی ہے کہ آپ کو آریسٹ کر لیا گیا لیکن آپ یہاں پر سر ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ جو میڈیا ہے یہ سارا جیسے پورے چلتا ہے ملک میں کی یہ بقاؤ میڈیا ہے ان کو کوئی کچھ فائننسلی کر دے گا کچھ کر دے اس کی بات چھاپیں گے پولیس نے مجھے انفرمیشن دی تھی میں بہن گیا تھا اب اس کے بعد یہ فائر لگی ہے جہاں کچھ ہوا مجھے انفرمیشن نہیں ہے اگر پولیس کی طرف سے مجھے کوئی انفرمیشن آتی ہے مجھے بلاتے ہیں تو میں تو بہن جاؤں گا اگر مان لی جی کہ آپ کے پرچہ جو ہوا دائر ہو چکا ہے آگے کار بھئی ہوتی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھئے میں بھارت کے کانسیجیوشن میں ہمیں سجا ہوگی اگر ہمارے ساتھ کوئی گلت کرے گا چاہے اس میں کوئی بھی بیواغ ہوگا جہاں بھی اکتی بچھے چھو گا جو ہماری کریکٹر پہ چاہاں ہماری جیبنی میں لکھرے گا تو اس کے بھی بیسے ہی جو قانون ہم پہ ہوگا جو قانون پہ لگنا چاہیے اگر انویسٹیکشن کے بعد کچھ نکل کر کے آتا ہے یا نہیں آتا تو جن لوگوں نے آپ کی اگنسٹ فی آر درج کروائی ہے پرچہ درج کروائی ہے تو آپ کی اوٹ سے کیا رہے گا سر لیگلی کاروائی ہوگی قانونی کاروائی ہوگی جیسے قانون اگر وہ ان کے لیے ہے تو قانون ہمارے لیے بھی ہے ہم بھی اس کے لیے یعنی کہ ان کے انخلاب جو ہے قانون قانون میں کاروائی کریں گے تھانہ پرباری سے کیا بات ہوئی کل کافی سمیں تک آپ تھانے میں رہے ہیں کیا بات ہوتی رہی وہاں پر کس مدے پر چرچہ ہوئی وہاں پر پوچھا گیا آپ سے کیا پوچھتا چھوئی تھی کیا بات ہو رہی سر دھانہ پرباری نے ہم سے کھلی اتنی بات پوچھی کہ کیا آپ لوگوں نے وہاں تھے تو میں وہاں تھا اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جو آدمی بولے ہیں ان کا نام کیا ہے میں نے نام بتایا انہوں نے کہا کہ اگر ان کے سنٹیمنٹل ہرڈز ہوئے ہیں تو آپ لوگ ان سے یعنی کہ اگر اسے پولر آئیز کریں تو یہ معاملہ آپ کا سلطہ تھا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہمیں اگر ان کا ہرڈز کہنے سے کسی کو ہوتا ہے ان کا تو ہمارے ساتھی جب وہ ایکچلی ہمارچل میں گئے تھے ابھی تک باپس پہنچے نہیں ہیں وہاں پر ہمارا تریڈی جنیوز کے کاروبر چلتے ہیں پوری ملک میں تو ہمیں ان کو باقی ریاستوں میں بھی پنجاب ہمارچل حریانہ اور عسام کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بات جانا پڑتا ہے اتنی سی بات ہوئی تھی اس سے بڑی بات اس کے بعد یہ کتنے بجے جو ہے کتنے ٹائم بات آپ کا تھانے سے واپس آ گئے تھے اور آپ کو خبر کب ملی کی آپ کے اوپر جو ہے وہ پرچہ درج کا سر بیسے تو میں جانی کے تھانے میں دن کو بھی گیا تھا چھام کو بھی آ گیا تھا لیکن جب میں آیا تو اب تک مجھے انفرمیشن نہیں تھی مجھے ابھی ابھی ہی آپ سے مادم سے جہاں کوئی ساتھی انہیں بتایا کہ اوئی آفی آلات ہوئی ہے لیکن ابھی تک مجھے پولیس کی طرف سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے جب تھانے میں آپ تھے اس وقت کافی سمیے تک میرے خیال سے رات کو آٹھ نو بجے تک تھے وہاں پر دوسری جو لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اگنسٹ یہ کمپلین کی وہ لوگ وہاں پر آئے تھے آپس میں کیا بات ہوئی آپس میں کہہ رہے ہیں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوئی وہ انہوں نے ایس ایچو صاحب سے بات کی انہوں نے اور ڈی ایس بی صاحب سے ہم سے کوئی ان کی آرگومنٹل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی ایس ایچو نے اور پولیس پرشاشن کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹھ کر کے معاملہ سلجھا لیجی یہ بات ہو نہیں ایس ایچو صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں پہلے بات کر لینی چاہیے تو ہم نے ان کو کہا انہوں نے بتایا کہ آپ کے آدمی نے کچھ الٹا سیدھا بولا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر انہوں نے کچھ ان سے کچھ ہوا ہے جیسے آپ کے سنٹیمنٹل فیلز ہوتے ہیں تو جیسے وہ آتے ہیں تو ہم اپولائز کر لیں گے اتنی سی بات ہوئی تھی اس سے بڑی کوئی بات اب آگے کا کیا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے کہ اگر وہ لوگ کاربائی کر رہے ہیں آپ کی اور سے کوئی لیگل کاربائی اس وقت تک کوئی کاربائی ہوئی ہے یا کوئی بات کی گئی ہے دیکھئے ہم بھارت کے کانسیچویشن کو ماننے بھلے لوگ ہیں اس پر بروسہ رکھتے ہیں اگر ہمارے کسی ساتھی نے کچھ ایسا کہا ہے کہ جیسے ان کے سنٹیمنٹل فیلز ہوئے ہیں تو ان کو بھی رائٹس ہے جانے کا اب جیسے ہمارے خلاف جانے کے جو ٹھیک خبریں جا کچھ لگیں گے کوئی بھی آدمی کرے گا چاہیں کوئی میڈیا کرے گا تو ہم لوگوں کو بھی جو کانسیچویشنل رائٹس ہے اس کے لیے ہم بھی پروچ کریں گے لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے ریبروں نے اور کانسیچویشن نے دکھایا ہے کہ کبھی بھی کسی پر ذاستی نہ کرنی ہے اور نہ ہونے دینی ہے تو ترسیم کھولر سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا وشواز سمیدھان پر ہے کانسیچویشن پر ہے وہ کانسیچویشن کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم کسی کے اوپر غلط ٹپنی کرتے ہیں انہوں نہ برداشت کریں گے قانون کو قانون کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم کاروائی کریں گے اگر ہمارے اوپر غلط طریقے سے کوئی کاروائی ہوئی اب سوال یہ ہے کس دیش میں باباؤں کی کس طریقے سے کیا کیا کہانیاں کب کب سامنے آتی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ نے سنا اسے سننے کے بعد اب اپنی پرتی کریا ضرور دیں کہ کیا واقعی میں جو اس وقتی نے منچ پر بولا جب منچ پر کہا اس سے سناتن دھرم کی بھاونہ آہت ہوئی ہیں کیا یہ شبد سننے کے بعد کسی کی بھاونہ آہت ہوئی ہیں یا نہیں اس پر پرتی کریا ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ سماج کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں یہ خبر دیکھنے کے بعد سمجھ آئے کون گلت یا کون ٹھیک تھا اور کیا کاروائی ہونی چاہیے آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی اینڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار تاکہ آپ تک پہنچا سکیں وہ خبریں وہ دھراتل سے جوڑی ہوئی خبریں جو نہیں پہنچتی جو خبریں کہیں نہ کہیں دبا دی جاتی ہیں چھپا دی جاتی ہیں دھنیوز